ہائے فرنڈ کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست میراج اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یوٹیوب نے 2019 کے اینڈ میں بلکل کلیر نوٹیفائی کر دیا تھا کہ ہم جل سے جل اپنا کریٹر اسٹوڈیو اور کلاسی برجن پوری طرح سے بند کر دیں گے تو فلحال یوٹیوب نے ساتھ مائی کو اپنا کلاسی برجن پوری طرح سے بند کر دیا تو فلحال جیسے ہم اپنا گوگل کروم اوپن کر رہے تو ہمارا سامنے اس طریقے کا ان اپنے موائل کے اندر اگر آپ لیپ ٹوپ یا پی سی میں یوز کرنا چاہتے تو نیچے ڈسکرپسن ملیں گے اس لنک پر کلک کرکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں کس طریقے سے یوٹیوب اسٹوڈیو یوز کر سکتے ہیں تو چلی ہم پہلے اس کو بیک کر لیں تو شروع سے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بیک آگا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا گوگل کروم اوپن کر لیں گے یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے www.youtube.com تو یہاں پر یہ ہمارا یوٹیوب اوپن ہو چکا تھوڑا سا اس کو ہم جوم کر کے یہاں پر چینل کے لوگوں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر لکھا کریٹر اسٹوڈیو اس پر ہم کلک کر لیں گے تو جیسے ہم کریٹر اسٹوڈیو پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طریقے کا پیج اوپن ہو رہا یہاں پر لکھا کہ یوٹیوب اسٹوڈیو اپلیکیسن اجماع ہے اور یہاں پر بلو کلر میں لکھا اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کریں وائٹی اسٹوڈیو اپلیکیسن والا پیج یہاں پر اوپن ہو رہا اگر آپ کے پاس وائٹی اسٹوڈیو اپلیکیسن پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ اس کو انسٹال نہ کریں اگر اس کو آپ انسٹال نہیں بھی کریں گے تو ابھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے فیلحال یہاں پر ہم یوٹیوب اسٹوڈیو یوز کرنے والے ہیں سب سے نیچے لکھا اسٹوڈیو کے بے برسن میں جائیں تو یہاں پر ہم کلک کر لیں گے تو جیسے ہم نے یہاں پر اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو اوپن کی تو ہمارے سامنے اس طریقے پیج اوپن ہو رہا تھوڑا میں اس کو جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے اوپر یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا آپ کی جو چینل کی کوپی رائیسٹرائک یا کمیونٹی گائیڈلائن اسٹرائک ہوگی یہاں پر آپ کو وہ سو کر دے گی آپ اس پر کلک کر کے بھی اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہماری کوپی رائیڈ اسٹرائک اور کمیونٹی گائیڈلائن اسٹرائک ڈیس بورٹ پر ہی سو کر دیتا اندر کیسے چیک کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں پر میرے پاس کمیونٹی گائیڈلائن کی ورننگ اسٹرائک ہے جو یہاں پر پچیس اکٹوبر کو مجھے ملی تھی لیکن یہاں پر یہ ورننگ اسٹرائک ہمیسہ ہی سو ہوتی رہے گی پہلا یہاں پر یہ ورننگ اسٹرائک تین مہینے کے بعد ریموب ہو جاتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی ہم یہاں پر یہاں پر نیچے کہیں بھی کلکھ کر کے بیک کر لیں گے بیٹان کرج کے اندر ہوا بیٹان ہوں ہو مین بٹن میں بتانے والا ہوں اگر اس میں ایک اور منٹ idoکر لیتا ہوں اس کے بعد اپن jaki ڈیج بورٹ پر یہاں پر آ چکے ہم کہیں کے لیے وہ کے ہمارے کلک کریں گے یہاں پر نیچے لکھا ہے wrestlingرات ifs پر shredded کلک کر لی اس کے بعد ہم چینل سے کے لوگوںεر کلک کر لیں گے اور پر جو پہلے کریٹر اسٹووٹی Empress وہاں پر اب لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو اس پر ہم کلک کر لیں گے اس کو ہم پہلے بھی دیکھ سٹوپ سائٹ کر سکتے تھے لیکن میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا تھا اگر آپ دیکھ سٹوپ سائٹ نہیں کریں گے تو آپ کو بار بار ہی وہی والا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد بات کریں گے یہاں پر ہم لوگوں کی سب سے پہلے اوپر یہاں پر ہمارے چینل کا لوگو ہے اس پر ہم جو کلک کر کے اپنا چینل کا نام یا چینل کو کشنوائز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر جو چار ڈبے جیسے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے چینل ڈیس بورڈ اس کے نیچے ہے بیڈیو اس کے نیچے ہے جو ہم پلیلیسٹ بناتے ہیں وہ یہاں پر جو پلیلیسٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو نیڈورک کی طرح تین لائنے کھڑی دکھائی دہ رہی ہیں یہ چینل آنیلیٹکس ہمارے چینل پر ریال ٹائم کتنے بیوز آ رہے ہیں ان سب چیزوں کے بارے ہم باری باری سے بات کریں گے اس کے نیچے ہے یا کمنٹ اور یہاں پر آ جاتا ہے سب ٹائٹل جو ہم بولتے ہیں ویڈیو میں لگانا چاہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لکھا ہوا چلتا ہے وہ یہاں پر یہ سب ٹائٹل ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ڈولر کا سائن ہے یہاں پر ہے مونٹائی جیسن جہاں ہمارے واش ٹائم اور جہاں ہماری ارننگ سو ہوتی ہے کچھنا واش ٹائم ہو گیا کتنے سبسکرائب اور ہو گئے وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سب سے نیچے جو ہے میوزک کبڑا یہ ہے یوٹیوب آڈیو لائیوری یہاں سے ہم جو کوئی بھی میوزک فری میں یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کیلئے بینا کوپی رائٹ فری اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم یہاں پر لگا ہے بیڈیو کا حال کا پرفارمنس یعنی یہ بیڈیو جو ہم نے سب سے لاشت میں پبلیج کی ہوگی وہ یہاں پر اس کا انیلیٹکس دکھا دے گا کتنے بیوز ہیں کتنے جو ہے اس کا ایمپریسن ہے اور کتنے جو ہے اور ستن اسے کتنے منٹ دیکھا گیا اور یہاں پر لگا ہے بیڈیو سے جڑے آنکڑے دیکھیں یہاں بیڈیو انیلیٹکس تیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریال ٹائم میں کتنے بیوز آ رہے ہیں کون سا بیوز کس ٹائم آیا اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے ویڈیو کی ٹپڑی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے دکھائی دے گا community post اگر آپ کو community tab مل گئی تو جہاں پر آپ جو بھی post کی ہوگی وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی سب سے لاشت والی پوسٹ اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے سمچار دکھائی دے گا یوٹیوب کا کوئی بھی نوٹیفیکس ان ہوگا وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ڈسپیلے پہ ہی مین ڈیس بورٹ پہ اور یہاں پر جو ہے یوٹیوب سٹوڈیو میں نیا کیا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے سجیسن دے گا یوٹیوب اس کے بعد یہاں پر ہمارے چینل کے آنکڑے یعنی چینل آنیلیٹکس ہے یعنی ہمارے جو ہے کتنے سبسکرائب اور کتنے بیوز ہمارے لاشٹ اٹھائیس ڈیز میں آئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں دکھائی دے گا سب سے زیادہ دیکھے جانے والے بیڈیو لاشٹ اٹھالیس گھنٹے میں اور یہاں پر جو چینل کے آنکڑے پر جائے یعنی چینل کے آنکڑے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم بیڈیو کس طریقے سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے اوپر دیکھیں گے چینل کے لوگوں کے بغل میں یہاں پر جو ہے ایک یہ لوگو ہے یہاں سے کلک کر گئے بھی بیڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اوپر لکھا بنائے اگر آپ انگلیس میں تو یہاں پر دکھائی دے گا کریٹ جو یہاں پر یہ بیڈیو کا آئیکن ہے پلس کا اس پر ہم کلک کر لیں گے نیچے والے پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تینوں چیزیں دکھائی دیں گے بیڈیو جو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا بیڈیو لائب کرنا چاہتے ہیں لائب اسٹریم یا جو ہے آپ کمیونٹی ٹیب میں بیڈیو کو کسی بھی چیز کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر بیڈیو اپلوڈ کریں پر کلک کر دیں گے یہاں پر لکھا کلاسک برجن کے ساتھ اپلوڈ کریں اگر آپ کو اس کو کلک بھی کریں گے تب بھی جو ہے کلاسک برجن میں آپ نہیں جا سکتے یہ پہلے اس طریقے کا آتا تو ہم اس میں کلاسک برجن میں چلے جاتے تھے لیکن اب اس پر بھی کلک کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ان کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے اس طریقے کا لوگو ہمیں یہاں پر سو کرے گا تو یہاں پر آپ جو ہے اس ایرو پر بھی کلک کر کے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر یہ فائل چنے اگر آپ کے انگلیز میں تو یہاں پر لکھا ہوگا چوز فائل اس پر کلک کر کے آپ اپنی فائل سیلیکٹ کر گیا یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے ڈن کرتے جائیں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو فیلال ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نئے یوٹیوب سٹوڈیو میں ایک پروبلم لگی کہ اگر ہم اس کو جو ہے ڈیس بورڈ اوپن کر لیتے تو ہم یہاں پر اس کو ریفریس نہیں کر سکتے یہ اٹومینٹی کی ہی ریفریس ہو رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو یہ لوگو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا لوگو کس چیز کا تھا تھوڑا سا اوپر دیکھیں گے تین لائن ہے یوٹیوب کے بغل میں لکھا ہوا ان تین لائنوں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو بلکل کلیر دکھائی دیکھا کون سا لوگو کس چیز کا ہے یہ سب سے اوپر ویڈیو کا ہے ویڈیو کا ہے پلیلیسٹ کا ہے اور جو ہے کمینٹس کا ہے اور سب ٹائٹل کا ہے اور یہاں پر یہ سب سے نیچے آڈیو لائیوری ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہمیں لوگوں پر کلک کرنے کے بات کہ کون سی لوگوں میں کیا چیز ہے تو سب سے نیچے جو لوگو آڈیو لائیوری کا یہاں سے آپ جو ہے میوزی ڈاؤنلوڈ کر سکتے پھری میں اس کے بعد یہاں پر جو ہے ڈولر کا سائن ہے اس پر ہم کلک کر لیں گے اس کا تھوڑا سا جوم ان کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے ترکے کے پیج اوپن ہو جا اس کا تھوڑا سا جوم کر worries اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے کتنے سبسکرائبر اور کتنے یہاں پر واچ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ سکتے ہمارے سبسکرائبر تو پورے ہو چکے تو یہاں پر رائے ٹھیک ہو چکا اور اگر ہمارا واچ ٹائم پور ہو جائے گا تو یہاں پر یہ سوئی جو ہے یہاں پر بھیا ہے کر دیں گے آپ İ juntay کے لئے آپ تبھی اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا جو ہے کرائٹ اور یہ جو ہے پوری ہو جائے گی تو یہاں پر ایٹومیٹی کی ایک نیا فنکشن آ جائے گا تو فلحال اس کو ہم جو ہے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کو جوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں اگلا فنکشن کیا ہے تو یہاں پر منٹائی جیسن کے اوپر ہے سب ٹائٹل جو ہم ویڈیو میں بولتے ہیں اور ساتھ میں وہ لکھا ہوا چلتا ہے اگر آپ کسی کنٹری میں ویڈیو کو اپنی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ہندی میں بولنا چاہتے ہیں اور وہ نیچے انگلیس میں لکھا ہوا چلے تو وہ یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں فلحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ہے کمنٹ اگر آپ کی ویڈیو پر کوئی کمنٹ کرتا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے تین لائنے نیڈبر کی طرح کھڑی اس پر ہم کلک کریں گے ویڈیو چینل انیلیٹکس یہاں پر یہ ہمارے پورے چینل کا انیلیٹکس ہے کہ پیچھلے 28 جنوں میں آپ کے چینل پر کتنے بیوز آیا ہیں کتنے سبسکرائبر آیا اور کتنے جو آج ٹائم کتنے گھنٹے کا آ چکا ہے یہاں پر ہمیں یہ بدھائی دے رہا ہے کہ بہت بڑی آپ کے پیچھلے 28 جنوں میں آپ کو سبسکرائبر اور جو ہے بیوز آ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا سلائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھلے 48 گھنٹے میں آپ کے چینل پر کتنے بیوز اور کتنے سبسکرائبر آ چکے تو یہاں پر ہمارے ٹوٹل سبسکرائبر یہاں پر چھوڑی سو چوالیس دکھا رہا اور یہاں پر ہمارے پیچھلے 48 گھنٹے میں یہاں پر یہ باون بیوز ابھی آئے ہیں کے وال اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ لائن ہے کھڑی نیڈور کی طرح یہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو چینل پر کس طریقے سے کون سا ٹوپک سر کیا جو سے آپ کی ویڈیو سرچ میں آئی ہے تو یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپریشن ہمارے چینل کا 37700 ہے یعنی ایمپریشن ہمارا اچھا ہونا چاہیے تو ہمارا 93% ہمارا جو ہے ایمپریشن بڑا ہے تو آپ کی چینل کا ایمپریشن زیادہ ہونا چاہیے جس سے جو آپ کی ویڈیو پر بیوز زیادہ سے زیادہ آئے تو فیلحال ہم اس کو توڑا سا اور آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پورے چینل پر سب سے زیادہ بیوز کس طریقے سے آئے تو ہمارے چینل پر سب سے زیادہ بیوز جو ہے یہاں پر یوٹیوب سرچ سے آئے 75% اور یہاں پر جو ہے نوٹیفیکیشن سوچنا آئے 8% آئے براوچ فیرچر سے اتنے پرسند آئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کون سے بیوز یعنی آپ کی چینل پر سب سے زیادہ بیوز کس طریقے سے آئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے ایمپریشن جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے چینل کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہے وہ ایمپریشن ہوتی ہے یہاں پر ایمپریشن آپ کا اچھا ہونہ چاہیے تو یہاں پر ہمارے چینل کا ایمپریشن سہتیسا ہیارا ساتھ سو ہے تو یہاں پر یوٹیوب جو ہے ہماری بیڈیو کو چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کیسے میں یہاں پر آپ آپ کو بلکل کلیر دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر آپ کو یہ پڑھ کے دکھا دوں یہاں پر لکھا آپ کی ساماگری کا 5.1% سجھاپ یوٹیوب کی طرف سے ہے تو یہاں پر یہ آئی بٹن ہے اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر میرا ہندی میں لکھا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی چینل کو ہندی میں کس طریقے سے کر سکتے تو یہاں پر لکھائی یوٹیوب آپ کی بیڈیو کا سجھاپ دے رہا ہے 5.1% تو یہاں پر دیکھ لیتے کہ یوٹیوب ہماری بیڈیو یعنی چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کیوں کر رہا تو جیسے کہ میں نے ابھی بتا جاتا اور یہاں پر لکھایا کلیر اگر آپ اپنی کلک تھرو در یعنی سی ٹی آر اور بیڈیو دیکھے جانے کا سمیں یعنی امپریشن بڑھا لیتے ہیں تو یوٹیوب کی اور سے آپ کی بیڈیو دیکھنے کا سجھاپ دینے کی سمبھاب بڑھ جاتی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ یہاں پر سمجھ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے ٹریفک سورس یہاں پر لکھا ہے یوٹیوب کھوج ہماری جو ہے یوٹیوب کھوج میں یعنی یوٹیوب سرچ میں جو ویڈیو آئے ہیں پورے چینل پر وہ سب سے یاد ہے کیا سرچ کیا لوگوں نے کیا لکھ کے سرچ کیا جو ہمارے ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے یہاں پر لکھا ہے اس طریقے سے یہاں پر لکھا ہے لوگ ڈاؤن نیوز ہندی لوگ ڈاؤن بینگ میں ایمی آئی کا کیا ہوگا لوگ ڈاؤن یہ اس طریقے سے جو ہے کیسے لکھ کے جو لوگوں نے سرچ کیا اس کے بعد ہمارے ویڈیو ان کے پاس پہنچ گئے ہیں کوئی بھی کیسے لکھ کے سرچ کرتا تو آپ کے ویڈیو کس طریقے سے آپ کے سرچ میں آئے ہر ویڈیو کے انیلیٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا ہر ویڈیو کا انیلیٹکس کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں ہم یہاں پر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ویوز کون سے دن کتنے آیا تو یہاں پر لکھا ہے درسک اگر آپ کا انگلیس میں ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا audience اس پر ہم کلک کر لیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ کہاں سے آیا یعنی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے ہمارے چینل کو پینسٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ دیکھا اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا انہوں نے چونتیس پوائنٹ دو پرسنٹ ہمارے چینل پر دیکھا ہے یعنی وجہ ٹائم ان کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد جس چیتک میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے کس دن کتنے بیوز آئیں وہ کیسے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے پر موک دیس تو یہاں پر لکھا ہے اور دیکھیں یعنی مور ڈیٹیل پر یعنی سی مور پر کلک کر لیں گے یہاں پر ہمارے سامنے اس طریقے کا پیج اوپن ہو رہا اگر میں سارے ٹوپک کو اسی میں کبر کروں تو ویڈیو بہت دو چار گھنٹے کی لمبی ہو جائے گی اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھنے میں پرسانی ہو اس ویڈیو دیکھنے ہوا تو آپ نیچے کمنٹ میں بتائیں تو میں اس ٹوپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے ڈیٹ تاریخ اس پر ہم کلک کر لیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس ڈیٹ میں کتنے بیوز آئے ہیں اور ان بیوز سے کتنا جو ہے آپ کو واش ٹائم ملا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے نو مائی کو چوالیس بیوز آئے ہیں اور ان بیوز سے ہمیں چار گھنٹے کا واش ٹائم یہاں پر ملا ہے اور یہاں پر سب کا عورسط ملا گا پانچ منٹ پیتیس سیکنڈ عورسطن یہاں پر نو مائی کو ہماری ویڈیو دیکھی گئی ہے اور یہاں پر آپ ارننگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ کی آپ کی کتنی ارننگ ہے فلاہر ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوا تو یہاں پر اس لیے جیرو جیرو دکھا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر انیلیسٹکس کے اوپر ہے play list اس پر ہم کیلک کر لیتے ہیں یہاں پر یہ آ چک نہیں ہے تو آپ اس میں اپنی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اسے پ Johannes میں دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم بیک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں ہم یہاں پر ویڈیو کی کیلک کریں تو یہاں پر ہمارے ہماری ویڈیوز آ چک نہیں ہے ایک پیج میں صرف تیس ویڈیو ہی دیکھائی دیتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ ویڈیو دیکھ رہنا چاہیں یہ آپ کے ایک سکتے ہیں یا اس کو ہم تھوڑا سا سلایٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی ویڈیو ہے پرائی بتا سا ویڈیو ہے کون سی پبلک ہے لوگ پبلک ہے یہاں پر علمçe بھی گرین کلر کا آئیکن آرہا ہے اس کے بعد یہاں پر آرہا پابندی یعنی اگر آپ کی ویڈیو کوئی بھی ایج ریسٹریگیڈڈ ہے فیلال ہماری پابندی کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کونسی ویڈیو کسی ڈیٹ کو اپلیٹ کی ہے تھوڑی سی سلائٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بیوز ہیں تو فیلال ہماری سب سے اوپر ویڈیو پر چوبیس بیوز ہے سولہ بیوز ہے دس بیوز جانچا ہو essas بیوز ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمنٹ کے کونسی ویڈیو پر کتنے کمنٹ ہے اسٹ سکتے ہیں اسرک حضرت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کونسی ویڈیو پر کتنے ٹیٹس ہے تو اس کو تھوڑا سا بیقید کر لیے فیلال ہمOff crec आ پا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اللینکس اسٹریم جو آپ نے لائے اسٹریم کیوں گی وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی اس پر کلک کرنے کے بعد تو فیلال ہمیں یہاں پر آپ کو ویڈیو کی سیٹنگز دکھانے والا ہوں اس کے بعد ایسے ہمیں اس ویڈیو کو ایڈیو بغیرہ کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو کئی سارے آئیکن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلا آئیکن ہے پینسل کا یعنی آپ جو اس کو ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ٹائٹر ڈیک ڈسکرپسن اس کے بعد یہاں پر تین لائنہ جو نیڈورک کی طرح کھڑی ہیں یہاں پر آپ جو ویڈیو کی انیلیٹکز دیکھ سکتے ابھی میں آپ کو دکھایا تھا پورے چینل کا انیلیٹکز اور یہاں پر آپ جو ہے پوری صرف ایک ویڈیو کا ہی انیلیٹکز دیکھ سکتے اس کے بغل میں کمنٹ کا بوکس اس کے بعد یہاں پر جو ہے یوٹیوب کا لوگو بنایا ہے اس پر کلک کریں گے آپ کی جو ہے اپنی ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے اس اس کے بعد یہاں پر یہ تین ڈوٹ ہے اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھا سیڈ سک اور جانکاری میں بدلہ یعنی اگر آپ کو جو ٹائٹر اس پر آپ اس کو چینل کر سکتے اس کے بعد یہاں پر لکھا سیئر کیے جا سکتے والے لکھ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے ویڈیو کا لنک کوپی ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو کا لنک کوپی کرنا ہو تو یہاں پر آپ تین ڈوٹ پر کلک کرنے کے بعد اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ویڈیو کو لنک کوپی ہو جائے گا اس کو اپ کہیں بھی پیست کار سکتے ہے اس کے بعد دوبارہ سا ہم اس کو کلک کریں گے پہ تین ڈوٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے پھر چار کہہ اگر آپ اس کو گوگل ایٹ سے جو ہے اس کو았어 karan چاہیے تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے فیلحال آپ اس کو نہ یہاں اگر آپ اس ویڈیو کو داؤنلوڈ کرنا چاہے تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو کلک کریں گے اس کے بعد اس طرح کے پیج آجا ہو جاگا یہاں پر چیکس بوکس میں کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیشہ کلیے مٹائے پر کلک کر دیں گے فیلحال میں اس ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پر لکھا رد کریں اس پر کلک کر دیں گے دوبارہ سا ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر پینسل پر کلک کر دیں گے اس طریقے کا پیج اوپن ہو چکا سب سے اوپر ٹائٹل ہے پھر ڈسکرپسن ہے اور یہاں پر سب سے نیچے ٹیکس ہے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کی ویڈیو بچوں کے لیے بنی ہے یا آپ کی ویڈیو بچوں کے لیے نئی بنیا ہے نئے یو ٹیبPs سٹوڈیا میں آپ کو یہاں پر کلک کرنا جروری ہوگا جب بھی آپlyn اپ لوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا جو ہے option سن اٹو میٹکی آ جائدیہ وبطسنٹ کی جب تک آپ اس پر کلک 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 traverse بانی ہے یا نئی بنی ہے آپ جب تک آپ اس پر کلک نہیں کریں گے تب تک آپ اس Champ nahii کر впور مwartات شروع گے ویڈیو اوب لوڈ ہوتی پر کلک کر دیا تو یہاں پر اس پر نیچے کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ آگیا تھامنیل یہاں پر آپ جو کسٹم تھامنیل لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کی کیٹیگری چوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جنرل یعنی سامانے کے بغل میں لکھا مور ڈیٹیل یعنی زیادہ بکل اس پر کلک کریں گے ریکوڈنگ تاریخ لائسنس اگر آپ اپنی ویڈیو خود بناتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اس ٹینڈرڈ یوٹیوب لیسنس یعنی آپ کا خود کا کونٹین ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی جو ہے کیٹیگری چوز کر سکتے ہیں جیسا اگر آپ کی ویڈیو ٹیک کے اوپر چینل ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے بگیان اور تقنیق کر رہا ہے اگر آپ کا جو ہے کسی اور ٹوپک پر چینل ہے تو یہاں پر اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو پر انلائک سکتا ہے تو یہاں پر آپ کی ویڈیو کوئی لائک اور انلائک سکتا ہے اگر آپ کی ویڈیو پر انلائک سکتا تھا تو یہاں پر آپ بھینگ اک کر لیں تو کوئی بھی انلائک نہیں دیکھ سکتا ہے آپ کی ویڈیاijn انلائک کر سکتا لیکن انلائک سکتا نہیں دیکھ سکتا پہ تفاصلین کی Korea کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہاں کھڑے نیڈور کی طرح یہ ویڈیو انیلیٹکس جو میں نے بھی بتایا آپ کو اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ ویڈیو ایڈیٹر یعنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو کوئی پارٹ نکالنا کاٹنا چھاٹنا یا ویڈیو کو دھندلا کرنا بلور کرنا جو کوئی بھی اس میں کئی سارے کام کر سکتے ہے اس میں سے بھی اینڈی سکرین بھی لگا سکتے ہیں اور کارڈ بھی لگا سکتے اور یہاں پر یہ کمنٹس آگئی اور سب ٹائٹل آگئی ہے لیکن آپ ویڈیو ایڈیٹر میں کارڈ اور اینڈی سکرین یہاں سے نا لگائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے لگانا ہے تھوڑا سا اس کو سلائٹ کریں گے اور یہاں سے بھی آپ ویڈیو کا جو ہے لنک کمپی کر سکتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے ویڈیو کس کو دکھائی دے وڑی tál ہم نے یہاں پہ کر رہا کوئی بھی دیگ سکتا ہے یہاں پر اس پہ کل کر کے یہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کوئی بھی کرنی چاہو تو یہاں پر اس پہ کلک کر رہے ان شرک کر نہیں تو یہاں پر اس پہ کلک کر دیا جانے پر آگئی آپ کو история کر سکتے ہیں اب کس کی گل کہکس پہ کس پہو کرسکتا ہے کہ آپ کی بارہ بجے دو بجے اپ لوڈ کریں اگر آپ چاہیں ویڈیو صبح کے ساتھ بجے پبلیس ہو تو یہاں پر آپ اس کو سیڈیول کر دیں تو یہاں پر ہم ویڈیو سیڈیول یا یہاں پر ہم ویڈیو پبلیس نیجی یا انلیسٹیڈ کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے دیکھیں گے یہ جوم آؤٹ کریں گے تو یہاں پر لکھا ہو گیا یعنی دن اس پر ہم کلک کر دیں گے جب تک اس پر کلک نہیں کریں گے تو یہ جو ہے اگر پبلیس ہے تو پبلیس ہی رہی گی انلیسٹیڈ ہے تو انلیسٹیڈ ہی رہے گی تو یہاں پر ابھی میری ویڈیو پبلیس تھی لیکن اب جو ہے پرائیویٹ ہو چکی ہے یعنی نیجی لکھا ہوا دکھائی دے رہا اور یہاں پر آنکھوں کا نیسان ہے اس پر روز کا نیسان آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہی جو ہے پلیلسٹ میں بھی جوڑ سکتے ہیں یہاں پر میں Peléلسٹ بنا رکھی اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ جو یہاں پر نکھا نئی ویڈیو سوچی بنایا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ جو نئی playlist بنا سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کئی ساری playlist میں نے بنا رکھی ہے تو میں کسی بھی playlist میں اس ویڈیو کو جوڑ سکتے ہیں فلاحارا میں نے یہاں پر YouTube latest update والمیں یہاں پر یہ والی ویڈیو جوڑ لگتی ہے اگر یہاں پر آپ کو تو یہاں پر اگر آپ کو playlist نہیں ملتی تو یہاں پر آپ playlist search بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ playlist ہے تب اس کے بعد جیسے playlist بنایں گے تو یہاں پر لکھا ہو گیا یعنی done پر click کریں گے اس کے بعد میں ابھی end screen کی بات کر رہا تو یہاں پر لکھا end screen یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا end screen اس پر ہم click کریں گے یہاں پر یہ ہمارا end screen open ہو چکا میں نے یہاں پر پہلے اسی end screen لگا رکھے ایک جو ہے اپنا چینل کا logo لگا رکھا ہے یعنی subscriber کے لیے اور یہاں پر ایک ویڈیو لگا رکھی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پر لگا کے دکھاتا ہوں فیلار یہاں پر میں اس کو delete کر دیتا ہوں سارے کو تو یہاں پر ہم نے اپنی ساری end screen delete کر دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پر جو ہے phrase کر کے لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پر لکھا ہے element اور یہاں پر لکھا ہے plus اس پر ہم click کریں گے یہاں پر سب سے پہلا ہم یہاں پر اپنا subscriber button چل لیتے ہیں صدق سے بنے اس کے بعد ایک اور element چل لیتے ہیں video اگر آپ چاہے تو playlist بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا نیا upload جو video ہم سب سے last میں ہر بار upload کرتے جائیں گے وہ video ہماری یہاں پر end screen میں صوق کرتا جائے گا لیکن یہاں پر ہم اس کو click کر دیتے ہیں درسک کی نہیں ہے سب سے اچھا یعنی جو video کو ہماری دیکھ رہا ہے یعنی آپ video دیکھ رہا ہے تو end screen میں ہمارے جو ہے viewers کے حساب سے درسک کے حساب سے سب سے اچھی video YouTube اپنی طرف سے automatic ہی لگا دے گا اگر آپ اپنے حساب سے کوئی بھی video لگانا چاہے تو یہاں پر لکھا کوئی خاص video چنیں اس پر click کریں گے اس کے بعد آپ کی سارے channel کی video یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو اسی بھی video یہاں پر لگا سکتے ہیں پر الحال ہم جو ہے اس طریقے سے نہیں لگانا چاہتے درسک کے ساب سے سب سے اچھا اس پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارا چینل کا logo کا سبسکرائبر بٹن لگا رہا ہے اس پر ہم click کریں گے یہ نیلے کلر کا ہو جائے گا اس کو ہم کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کتنی دیر جو ہے یہاں پر یہ add screen چلنی ہے کہ کتنے کم ٹائم چلنی ہے اس کے بعد جیسے ہم add screen ہماری پوری ہو جائے سیٹنگ یہاں پر لکھا سیپ کریں یعنی ڈن تو اس پر ہم click کر دیں گے تو ہماری ڈسکرین سیپ ہو جائے گے تو فیلال جو ہمیں اس کو کوئی بدلاب نہیں کرنا چاہتا میں پہلے ہی جو ڈسکرین لگی تھی اسی پہ ہی رہنے دیتا ہوں اس کو ہم back کر لیں گے تو ہمارے سامنے یہاں پر ایک notification آ جائے گا تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک notification آ جائے گا کہ آپ نے جو بھی بدلاب کی ایڈیٹ کی ہے آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں خارج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں تو دوبارہ سے ہمارے سامنے یہی آ جائے گا ہم نے بعد میں جو ایڈیٹ کی ہے وہ کینسل نہیں ہو دوبارہ سے ہم اس کو back کریں گے یہاں پر ہم اس کو okay کر دیں گے تو ہماری جو پہلے سے ایڈی سکرین لگی تھی وہی والی ایڈی سکرین وہی لگی رہی گی جو ہم نے ابھی لگائی ہے وہ نہیں لگے گی جو ہم دوبارہ سے اپنے بی ٹیو کے ایڈیڈ والے پیج میں آ چکے یہاں پر لکھا بچوں کے لئے بنایا گیا بچوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہر ویڈیو میں آپ کو یہاں پر کلیک کرنا ہوگا आگر آپ اس کو کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ کس طریقے اس کو کر دیں گے تو ہر بار وہ آپ کو یہ سیٹنگز نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے end screen کے نیچے card ویڈیو میں card لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ویڈیو میں card بھی لگا سکتے ہیں اس پر کلک کر کے ویڈیو ایڈیٹر میں بھی یہاں پر اس میں بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو ہم back کر لیتے ہیں اس کے بعد دوارہ سے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر لکھا ہے یہ تین لائن ہے جو کھڑی ہے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو کا انیلیٹکس ہے ویڈیو کا ریال ٹائم بیوز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کو کونے میں اب کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فیلحال میں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو پر پیچھلے 48 گھنٹے میں صرف دو بیوز آئیں اگر آپ پیچھلے 60 منٹے میں دیکھنا چاہے تو اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر پیچھلے 60 منٹ میں اس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے ابھی 00 ہو چکا یعنی پیچھلے 60 منٹ میں اس ویڈیو پر کوئی بھی بیوز نہیں آیا تو آپ ہر ویڈیو کا جو ہے ریال ٹائم بیوز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھا ہے لائب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یعنی ہر دس سیکنڈ میں یہاں پر لائب اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ تو یہ بہت فاسٹ ہے نیا یوٹیوبی سٹوڈیو اس کے بعد یہاں پر لگایا پہنچ یعنی ریچ اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارا ایمپریشن دو سو چوان ہے یعنی ایمپریشن کلک تھرودھر 5.5 یعنی ساڑھے پانچ پرسنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمپریشن کا یعنی کسی نے کوئی بیڈیو سرچ کی تو اس کے سامنے دو سو چوان ویڈیو آئیں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو سرچ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو سو چوان آئیں اس میں ساڑھے پانچ پرسنٹ ہماری ویڈیو پہ کلک کیا یعنی کسی نے سو بار ویڈیو سرچ کی اس میں آپ کی ویڈیو ساڑھے پانچ بار دکھائی دی اس کے بعد یہاں پر یہ گراف ہے یہاں پر یہاں پر یہاں میری ویڈیو آکے چل رہی ہے یعنی بڑھ رہی ہے وائرل ہو رہی ہے دھیرے دھیرے یہاں پر بیڈیو کے دیکھے جانے کی سنکھیا ہے درستخو کی کل سنکھیا تو یہاں پر یہ وہی چیز آگا ہے کونسے بیوز کس طریقے سے آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے وہ ہمارے پورے چینل کا امپریسن تھا اور یہاں پر یہ ہماری صرف اس بیڈیو کا امپریسن ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ امپریسن جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیو سے بڑھتا ہے یعنی اگر آپ کوئی بھی بیڈیو پانچ मینٹ کی بنائی اگر کسی نے وہ بیڈیو صرف ایک منٹ دیکھی تو اس کا امپریسن گھڑ جائے گا اگر وہ بیڈیو کسی نے ڈھائی منٹ دیکھی تو اس کا امپریسن جو ہے پچاس پرسنٹ ہو جائے گا کسی نے زیادہ دیکھی تو جو ہے ساٹ پرسنٹ ہو جائے گا پہ چھتر پرسنٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا 40-50% سے زیادہ واش ٹائم اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیئے اسے کہتے ہیں آڈیو ریٹینشن آڈیو ریٹینشن کی وجہ سے ہی آپ کا امپریشن بڑھتا ہے جب آپ کا امپریشن زیادہ ہوا کسی ویڈیو تو آپ کوئی بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گا اگلی ویڈیو تو اگلی ویڈیو بھی آپ کی بائرل ہونے کے چانس رہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ یوٹیوب کا ایک اور بہت اچھا فیچر دکھانے والا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگا گھنٹی والی سوچنائے یعنی کوئی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اس کے بعد جیسے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور جیسے وہ پبلس کرتے ہیں تو یہاں پر لگا گھنٹی والی سوچنائے بھیجی گئیں گھنٹی والی سوچنائے بھیجی گئیں چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو جیسے ہمارے چینل کو چھبیس سو چواریس لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو یہاں پر پانس سو سڑ سڑ لوگوں نے سوچنائے ملنے کے لیے وہ نوٹیفکیشن چالوں کر رکھا عال نوٹیفکیشن تو یہاں پر یہ پانس سو سرکٹ لوگوں کو سوچنائے بھیجی گئی ہنڈیٹ پرسنٹ لگوں کو سوچنائے بھیجی گئی یعنی ہم نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کی پبلیس کی تو ان کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ گیا پانسو سر سر لوگوں کے پاس اب ان میں سے کلک کتنے لوگوں نے کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگا سوچنا پر ملنے والے کلک در یعنی سی ٹی آر تو یہاں پر اس کا پرسنٹ ہے جو ہے جو ہے جیرو پائنٹ فائی پرسنٹ یعنی ان لوگوں میں پانسو سر سر لوگوں میں صرف تین لوگوں نے ہی اس ویڈیو پر کلک کیا یہاں پر لگا گھنٹی والی سوچنا ہے پانے کی سوچنا چالو کرنے والے صدر سوچ سے ملے ویوز یعنی پانسو سر سر لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ گیا اس کے بعد صرف ان میں سے تین لوگوں نے ہی ویڈیو کو دیکھا تو یہ یوٹیوب کے بہت ہی اچھا فیچرز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے کس ٹوپک سے سرچ کی گئی کہ کیا لکھ کے سرچ کی گئی تو یہاں پر لکھا یوٹیوب سٹوڈیو نیو اپ ڈیٹ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا اس طریقے سے یہ ویڈیو سرچ کی گئی یہ ٹوپک لکھ لکھے اتنے پرسین لوگوں کے ساب سے تو یہاں پر ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کچھ جاروری سیٹنگز یوٹیوب کی تو تھوڑا سا اس کو نیچے کریں گے آپ بلکل نیچے دیکھیں گے یہاں پر ایک سیٹنگز کا بٹن ہے یہاں پر یہ نیچے سب سے نیچے یہاں پر یہ فیڈ بیک ہے اوپر یہاں پر یہ سیٹنگ ہے اس پر ہم کلک کر لیں گے تو اس کو تھوڑا جوم کم کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا جنرل یعنی سامان نے یہاں پر لکھا یو ایس ڈی یعنی یو ایس ڈولر جو آپ کو پیسے ملتا ہے یوٹیوب کی طرف سے وہ یو ایس ڈولر میں ہی کاؤنڈ ہوتا اگر آپ اس کو انڈیان روپیز میں یا کسی بھی کنٹری کے روپیز میں دیکھنا چاہیں کہ اس کنٹری کے ساتھ سے کتنا ہوا تو یہاں پر آپ اس کو سلیٹ کر سکتے دیکھ سکتے لیکن آپ کو پیسے جو ملے گا وہ یو ایس ڈولر کے حساب سے ملے گا اس کے بعد یہاں پر لکھا چینل اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا سامان نے جانکاری جنرل انفرمیشن تو یہاں پر ہمارے چینل کا نام آگیا ٹیکنیکل پرفیکٹ اس کے بعد یہاں پر لکھا چینل کی وردا�� jogos اگر آپ کا یوٹیوب چینل سرچ میں نہیں آتا تو آپ herbsives chinell کا نام کئی طریقے سے لکھ کے cuts سامنیں گے تک اس کی کے پاس حمامیشن وہ سرچ میں آنے لگے گا لگا یہاں پر آپ کو کس طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے آپ ویڈیو میں ٹیگ لگاتے ہیں یعنی آپ جو ہے چینل کا نام لکھیں گے اس کے بعد کومہ لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو سیپ کر دیں گے سیپ کہاں سے کریں گے یہاں پر لکھا سیپ کریں میرا پہلے سے ہی سیپ کوئی سیٹنگ ابھی نہیں کی ہے یہاں پر میں اس کو ابھی نہیں کر سکتا ہوں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں یہاں پر لکھا بھارت آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کر لیں جس دیس کی بھی ہو جو کس طریقے سے اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو کسٹم کر رکھا یہاں پر میں نے سیپ کر دیا جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تب ہی میرے سامنے یہ جو ہے پیج اٹومیٹکی سیپ دکھائی دے گا لیکن اگر آپ اس کو سیپ نہیں کریں گے تو جو ہے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو پنیشمنٹ مل سکتی ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی لیکن پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب یوٹیوب نے ایسا کر دیا کہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے جب تک آپ اس کو سیپ نہیں کریں گے کلک نہیں کریں گے تب تک آپ کی ویڈیو سیپ نہیں ہوگی یعنی ویڈیو پروگریس نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پر لکھا صدس سے سنکر یعنی سبسکرائبر کاؤنٹ اگر آپ کی جو سبسکرائبر کم ہے اگر آپ اس کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو انکلک کر دیں گے تو آپ کی جو سبسکرائبر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا صرف آپ کے علاوہ اس کے بعد یہاں پر لکھا چینل کی بہتر سیٹنگ اس کے بعد یہاں پر لکھا یوٹیوب اکاؤنٹ اور یہاں پر لکھا چینل کو میٹانا یا چھپانا اگر آپ کمیونٹی گائیڈ لائنز دیکھنا چاہتے تو یہاں پر لکھا یوٹیوب اکاؤنٹ اس پر ہم کلک کریں گے ایک نئی وینڈو ہماری سامنے کھل جائے گی تو یہاں پر ہم سے براوزر پوچھ رہا ہم اس کو گوگل کروم چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے اس طریقے کا پیج اوپن ہو چکا اگر آپ چینل کا نام بغیرہ کچھ چینج کرنا چاہے تو یہاں پر لکھا گوگل پر بدلاپ کریں ایڈیٹ آن گوگل اس پر کلک کریں گے تو آپ چینل کا نام یا چینل کا لوگو بغیرہ جہاں سے چینج کر سکتے اس کے بعد یہاں پر لکھا چینل کی اسٹھتی اور سویدہ یعنی اسٹیٹس اینڈ فیچر اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہم کوپی رائیڈ اسٹرائیک اور کمیونٹی گایڈ لائن اسٹرائیک یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا منٹائیجیسن ابھی آن نہیں ہے واقی سارا گرین ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر کوئی بھی اسٹرائیک نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر دکھا رہا آپ کوپی رائیڈ اولنگین کی تین میں سے سوننے سکایت یعنی کوئی بھی سکایت نہیں ہے اگر آپ کا انگلیز میں تو آپ کے سامنے لکھا ہوا دکھا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھائے گا کمیونٹی گایڈ لائن اسٹرائیک جیسے ہم نے ابھی ڈیس بورڈ میں دیکھا تھا تو یہاں پر لکھا ہوگا جانکاری دیکھیں یعنی سی ڈیٹیل پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہماری برننگ اسٹرائیک ہے یہ کوئی بھی اسٹرائیک نہیں ہے صرف برننگ اسٹرائیک ہے تو یہاں پر یہ ہمیں یوٹیوب کا فیچر کوئی خاص لگا نہیں کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے اگر کوئی بھی ہمیں پہلی بار برننگ اسٹرائیک آتی تھی تو وہ تین مہینے کے بعد ریمو ہو جاتی تھی لیکن اب ریمو ہو نہیں ہوتی آپ کی چینل پر یہ ورننگ اسٹرائیک ہمیں سا لگی رہی بہت برا یہاں پر فیل ہوتا ہے میری اسٹرائیک یہاں پر 25 اکٹوبر کو آئی تھی جو کی 24-25 جنوری کو یہاں پر ریمو ہو نہیں تھی لیکن یہاں پر یہ ابھی بھی تنگی ہوئی اور یہاں پر یہ ابھی بھی ہمیں سا تنگی ہی رہے گی تو یہاں پر یہ ہمیں تھوڑا سا بیٹ فیل ہوتا ہے اس کی بجے سے لیکن اس سے کوئی بھی دکت نہیں ہوتی یا اگر ہمارے پاس کوئی بھی اگر ہم گلتی کرتے ہیں تو اگلی بار ہمیں یہاں پر ایک اسٹرائیک مل جائے گی کمیونٹی گائیڈ لائن کی تو یہاں پر آپ اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن یا کوپی رائیٹ اسٹرائیک چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیک کر کے اسی پیج پر آ چکے یہاں پر لکھا چینل کی بہتر سیٹنگ یعنی چینل ایڈوانس سیٹنگ اس پر ہم کلک کریں گا تو یہ بھی ایک نئی وینڈو میں ہمیں لے کے چلا جائے گا اس پر ہم یہاں پر گوگل کروم چوز کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے چینل کی وڈ آ جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ وہاں سے بھی چینل کی وڈ لگا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں آپ وہاں سے لگائیں تو تھوڑا اچھا رہتا ہے یہاں پر کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے جو سیٹنگ میں نے ابھی پہلے بتائی تھی وہی سیٹنگ یہاں پر ہے اس کے بعد یہاں پر آتا ہے برانڈنگ یہاں پر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم کوئی بھی اپنے برانڈنگ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو چل رہا ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر اپنی برانڈنگ لگا سکتے ہیں چینل کا لوگو کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو ایک نیا option دکھائی دے گا اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں جیسے میرا یہاں پر لکھا بدلیں اس پر ہم کلک کر لیں گے سامنے اس طریقے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر لکھا کیمرہ اور اس کے بغل میں لکھا براؤجر اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ اپنے حساب سے سارے فوٹو کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں جو انسا فوٹو آپ لگانا چاہتے ہیں فیلال ہمیں کوئی بھی فوٹو نہیں لگانا اگر آپ ایک ہی رنگ کا فوٹو لگائیں گے ایک ہی کلر کا تو تھوڑا بیسٹ ہوتا اگر آپ دو رنگ کا لگائیں تو لگ جاتا لیکن کوئی دکھت والی بات نہیں ادھک سم فائل کا سائز صرف دو ایم بی ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر آپ کو تین option دکھائی دیں گے انٹائر ویڈیو اینڈ ویڈیو اور جو ہے شروع میں لگانا چاہتے ہیں کس جگہ لگانا چاہتے ہیں تو فیلحال میں یہاں پر انٹائر ویڈیو کر رکھا یعنی پوری ویڈیو میں لگا رکھا یعنی میرا جو ہے لوگو برانڈنگ پوری ویڈیو میں چلے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے سور سے اخیر تک یہ میرا برانڈنگ چل رہی ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو سیب کر دیں گے یہاں پر سیب میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو سیب کر دیں فیلحال میں اس کو انسیب کر دیتا ہوں کیونکہ میرا پہلے سے ہی سیب ہے تو جیسے ہم کوئی بھی سیٹنگ سیب کریں گے تو ڈائریک چینل ڈیس بورٹ پہ آ جائیں گے دوبارہ سے ہم سیٹنگ سمیں جائیں گے یہاں پر اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے سویدہ کیلئے جروری سرطے اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آپ کے جو ہے انڈکیشن گرین ہونے چاہیے تو میرے سارے انڈکیشن یہاں پر گرینیں چالوں ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ڈیفولٹ سیٹنگ آپ کو انگلیز میں ہوگو تو یہاں پر لکھا ہوں گا دیفولٹ سیٹنگ اس پر ہم کلک کریں گے تھوڑا جو کم کریں گے یہاں پر آپ جو ہے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لگا سکتے ہیں آپ اس میں کچھ بھی نہ لکھیں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تبھی یہاں پر ٹائٹل لکھیں اس کے بعد آپ ڈسکریپسن جرور لکھ دیں بار بار آپ ڈسکریپسن لکھنے کے جھنجٹ سے بچ جائیں گے یہاں پر میں نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہیش ٹائگ لگا کے چینل کا نام لکھ رکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ویڈیو کس کو جکھائی تھے تو یہاں پر میں نے ویڈیو انلیسٹیٹ کر رکھی یعنی سب کی لئی اپلوڈ نہیں ہے اور یہاں پر آپ ٹائگ لگا سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں پر تین ٹائگ پہلے سے ہی لگا رکھے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہاں پر میرا جو ہے ڈسکریپسن اور ٹائگ جو ہے جو لگے ہیں یہاں پر ڈیفولٹ ہر بار ویڈیو میں اپلوڈ کرتے سمیں وہ جگھائی دیں گے اسے لکھنے کی بار بار جرورت نہیں ہے آپ یہاں پر ڈسکریپسن میں آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا ڈال سکتے ہیں ٹیوٹر اکاؤنٹ کا ڈال سکتے ہیں یا آپ انسٹرگرام کا ڈال سکتے ہیں ایک ہی بار میں یہاں پر سیب ہو جائے گا ہر بار آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سمنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہاں پر سیب کر دیں گے تو یہاں پر یہ آپ ایڈوانس سیٹنگ سیلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ چو ہے کٹیگری کس ٹائپ کی ہے تو یہاں پر فیلحال میں نے بگیان اور تقنیک کر رکھی ہے تو ہر بار میرے ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو یہاں پر بگیان اور تقنیک ہی ہوگی اگر میں کسی اور ٹوپک پر ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو مجھے یہاں سے چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی صرف اس ویڈیو میں جو میں کوئی ادھر ٹوپک پر ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے بعد آپ یہاں پر اس کو سیب کر دیں گے فیلحال میں اس کو ابھی نہیں کر دیتا ہوں تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کی لینگویج بغیرہ یا نام بغیرہ کس طریقے سے چینج کر سکتے تھے تو یہاں پر چینل کے لوگوں پر کلک کریں گے یہاں پر ہم سے براوزر پوچھ رہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو اپنی پسند کے مطابق بنایا یعنی کسٹومائز چینل اور یہاں پر لکھا یو ٹیو سٹوڈیو اور یہاں پر آپ چینل آرٹ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے سبسکرائب کریں جو اپنی چینل آرٹ لگائیں جسے آپ کا چینل اچھا لگے تو یہاں پر ہم کسٹومائز چینل پر کلک کر دیں گے یعنی چینل کو اپنی پسند کے مطابق بنایا اس پر ہم کلک کر لیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا جوم کریں گے اور سب سے نیچے دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے بھاسا یعنی لینگویج تو اس کو ہم تھوڑا سا اور نیچے کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو ہندی کر رکھا اگر آپ اس کو کسی اور بھاسے میں کرنا چاہے تو کر سکتے تو یہاں پر میں آپ کو انگلیس میں کر کے دیکھتا ہوں تو فیلال میں یہاں پر اس کو انگلیس یوکے کر لیتا ہوں تو یہاں پر انگلیس یوکے کرتے ہی یہ اٹومیٹک ہی ریفریس ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کو یہ سارا سارا انگلیس میں ہو چکا اب بات کرتے کہ ہم اپنے چینل کا نام لگو کرنے کا اپنے چینل considering اس کو اس ایک اپنے چینل کا نام وہ کس طریقے سے چینل کر سکتے تو یہاں پر یہ چینل کا لگو اس پر ہم شرح کریںد اس پر ہم کلک کریں گے اس پر ہمamas شرح کروں دیکھا ہماشو گا پر آپ یہاں پر eher نیا لگا ہے یہاں پر کریں گے یہاں پر جیسے چینل کا نام کرنے چاہے تو یہاں پہ لکھا پروفائل فوٹو اس کے بغل میں ایرو ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھا سامان نے جانکاری اور یہاں پہ لکھا ہمارے چینل کا نام ٹیکنیکل پرفیکٹ اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ لکھا ٹیکنیکل پرفیکٹ اس کے بغل میں پینسل کا آئیکن ہے یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پہ ہم اپنے چینل کا نام آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لگا سہج ہے یعنی done اس پر کلک کر دیں گے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے ہی ٹیکنیکل ویڈیو ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں